فیصلے خود کرتے ہیں اور سائن کرواتے ہیں وسیم سے اور آپس میں بھی ان کی اسی لیے نہیں بنتی ہے اور یہ بھی ایک ٹینشن چل رہی ہے یہ لوگوں کو نہیں پتا یہ بھی ایک ٹینشن چل رہی ہے تو اگر اس سے بھی صورتحال ہو تو پھر کیسے بات آگے چلے گی اب سننے میں یہی آ رہا ہے کہ یہ پی ایس ایل میں جو سارے ابو دابی کا فیصلہ کہ دبائی میں نہیں کرنا ابو دابی میں کرنا ہے یہ بھی مانی صاحب کا فیصلہ ہے اور جب اس کے بعد یہ دشواریاں آئی اور وہاں ابو دابی گورنمنٹ ان کو سپورٹ نہیں کیا اور بہت سے مسئلے بنے تو دونوں حضرات یوکے میں بیٹھے تھے اپنی سمر ہولیڈیز لے رہے تھے اور یہاں پی ایس ایل آ فورٹی فائیو ڈگریز کے اندر یہ پی ایس ایل کرانے جا رہے ہیں اور وہ بھی ڈبل ہیڈرز اتنے ہیں کہ وہ رات کو دو بجے ختم ہوں گے یا تین بجے ختم ہوں گے گیارہ مجھے شد ہوں گے اب سوچیے کہ یہ کس طریقے سے اس بے دردی کے ساتھ اس کو ہینڈل کر رہا ہے اور یہ لوگ جن لوگوں کو وہاں بھیجا ہے وہ تو کمپیٹنٹ ہی نہیں ہیں کہ دبائی ایتھارٹیز یا ابو دابی ایتھارٹیز ان گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات بھی کریں اسی لیے یہ سارے مسئلے ہوئے نا کورنٹین کے اور نان اینٹری نہیں ہونے دی اور چارٹر پلائٹس اور یہ سب کچھ ہمارے زمانے میں سارا ایک ایک ایشی جو ہوتا تھا وہ میں خود ہینڈل کرتا تھا میری ٹیم ساتھ ہوتی تھی تاکہ ہم بالکل فوس فل طریقے سے مسئلے حل کرے اور ایڈوانس میں کرتے تھے یہاں تو لیڈرز ہے ہی نہیں اب جا کے آن ڈی ایو آف پی ایس ایل تو وسیم صاحب آئے اور فرنکلی وسیم اور مانی صاحب کو پاکستان کے حالات کے بارے میں کشی بساریو باہر رہے اور یہاں آکے جیسے کہتے ہیں ہیں ہیلیکاپٹر سے یا پیرشیوٹ سے آگے ہیں اور جس بکاوز مانی صاحب نے ایک آنٹ کی حیثیت سے آئی سی سی کی فیلینس کمیٹی کی وجہ سے انہوں نے وہاں سرک کیا اور وہ بھی بائی دوئے پاکستان کی نومینیشن تھی جس کو مرضی ہم نومینیٹ کر دیتے اس وقت ہمارا وقت ٹائم تھا یہ نہیں کہ کسی قابل قابلیت کے بیسز کی اوپر ہے وہ سفارش تھی اس کے بیسز کی اوپر یہ پاکستان کا نومینی میں بن کے یہ گئے تھے وہاں تو وہ زمانے تھے کہ ہر ٹرن آتی تھی ہر ملک کی کہ وہ جائیں گے وہاں تو بات یہ ہے کہ اس قسم کی صورتحال ہے یہاں کمپیٹنس کچھ نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں